بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم میرے محترم ناظرین امید کرتا ہوں آپ قیدیت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل حکمت اور روحانیت کرار محترم ناظرین آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی ہستی اہل بیت کے شاہ سوار حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کا بتایا ہوا یہ بہت ہی آسان ٹوٹکا ہے اہل بیت کے شاہ سوار اہل بیت میں ان کا بہت بڑا مقام اور وہ دنیا کے بہت بڑے سائنس دان ہیں ان کی حکمت ان کی دانائی ان کے نسکے اور ان کی کمال کی چیزیں آج بھی سائنس لیتی ہے اور یقینی طور پر آج کی جدید سائنس بھی ان کی محتاج لگتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خالق پر محنت کی اور خالق نے اپنی بنائی ہوئی قینات کی نعمتیں ان کے سامنے کھول دی اور یقینی طور پر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے جو ملا ہے وہ سو فیصد خالص اور سچا ملا ہے یہی وجہ ہے کہ آج کا یہ نسکہ یہ ٹوٹکا بھی اس بہت بڑی ہستی کا بتایا ہوا ایسی خواتین کے لیے تو بہت بڑا تحفہ ہے جو شادی کے بعد اولاد کی پیدائش کسی بھی جوڑی کی زندگی کا سب سے خوشکوار تجربہ ثابت ہوتی ہے اور یہ خاص ویڈیو ایسی خواتین کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کی حمل ہے جن خواتین کو دوران حمل خون کی کمی کا سامنا رہتا ہے اور پاکستان میں ستر فیصد خواتین کو خون کی کمی حمل کے دوران ہوتی ہے اور اگر جلدی اس مسئلے کے حال پر غور نہ کی جائے تو بے شمار مسائل جنم لے لیتے ہیں اور ایسی خواتین نا جانے انجیکشن کے نام پہ ڈرپ کے نام پہ بے شمار ادویات کے نام پہ خون کی کمی کو پورا کرتی دکھائی دیتی ہیں اسی طرح جسم کے اندر دردوں اور اصابی کھچاؤں کا سامنا رہتا ہے اور ایسی خواتین و حضرات جو چاہتے ہیں کہ ان کا پیدا ہونے والا بچہ بہت گورا چٹا اور خوبصورت ہو یا پھر حمل کے دوران جو الٹی کیا کا سامنا رہتا ہے اس سے بھی ان کی حفاظت رہے گی طبیعت میں سستی کا حلی نہ آئے گی ایسی خواتین آج کی ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں ایکنیس سے پہلے میرے محترم ناظرین سے ازارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل حکمت اور روحانیت کے راز کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں اس گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بھی سب سے پہلے آپ کو ملے شکریہ اہل بیعت کی بہت بڑی ہستی ہمارے آقا ہمارے سردار ہمارے سروں کے تاج حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کاسنی کھاؤ تمہارا خون زیادہ ہوگا جسم میں طاقت آئے گی اور تمہاری اولاد خوبصورت ہوگی کاسنی کے بیج ہوتے ہیں کاسنی ایک سبزی ہے ارکے کاسنی بھی ملتا ہے اس کے بیج لے لیں اس کو اچھی طرح صاف کر لیں اور پیس کر رکھ لیں حمل کے شروع ہوتے ہی حاملہ خاتون چنے کے برابر صبح شام پانی کے ہمراہ استعمال کرے یہ سالہ سال کا آزمودہ ہے سالہ سال سے آپ کھانا شروع کر دیں ہماری طبقی کتابوں میں بھی اس کے بڑے تذکرے ملتے ہیں اس حوالے سے ایک بہت اہم واقعہ انڈیا کے سٹیٹ کے ایک مہراجہ تھے ان کی نسلیں رنگ در رنگ نسل در نسل بہت ہی کالے تھے ان کے ایک شاہی مالج نے مشورہ دیا کہ اس بار ملکہ کو چنے کے برابر کاسنی پیس کر صبح شام کھلانا شروع کر دیں آپ کے بچے نہائیت گورے ہوں گے انہوں نے جب کھلانا شروع کیا تو جو بچہ پیدا ہوا اتنا گورا اتنا گورا کہ لوگ شک کرنے لگے کہ یہ بادشاہ کی اولاد ہے یا کسی انگریز کی اتنا گورا جبکہ وہ سالہ خاندان نسل در نسل کالا تھا حمل کے دوران حاملہ کا خون اکثر کم ہو جاتا ہے اس کے لئے انجیکشن گولیاں بہت دی جاتی ہیں جو چنے کے برابر کاسنی کے بیچ پیس کر اور کاسنی اگر پچاس رپے کی بھی لی جائے تو چھ مہینے تو چل ہی جاتی ہے چار سے چھ مہینے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں جو چنے کے برابر کاسنی استعمال کرے گا کبھی حاملہ کے جسم میں خون کی کمی کی شکایت نہیں ہوگی کبھی اس کے جسم میں دردیں تکلیفیں آسابی جسمانی کھچاؤ نہیں ہوگا طبیعت میں گھبراہت سستی کاہلی نہیں ہوگی دورانے حمل وومٹ الٹی کین نہیں ہوگی اور جو طبیعت کچھی پکی ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی اور بے شمار مسائل سے آپ کے ہی حفاظت رہے گی اس کے علاوہ یہ شگر کے مریضوں کے لیے بہت بہترین ہے یرکان کے مریضوں کے لیے بہت بہترین ہے جگر کے گید جو چربی ہو جاتی ہے اسے ختم کرتی ہے یہ تلی کے لیے بہت بہتر ہے اور پتے کے لیے بھی بہت بہترین ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر تلی میں یا جگر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو موں کا ذائقہ کروا ہو جاتا ہے یہ موں کے ذائقہ کو بہتر کرنے کے لیے بہت بہت بہترین ہے فرٹی لیور کو بھی دور کرتی ہے یہ یرکان کے تمام مسائل میں بہت مفید ہے یہ ایک عجب ٹوٹ کا ہے یہ بھی جو ملا ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے ملا ہے امید کرتا ہوں آپ اس نہائیت آسان اور آج کے دور کی مہنگائی میں بھی بہت سہتا نصخے کو ضرور استعمال کریں گے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے میں اپنے محترم ناظرین سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ